اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سجدہ پارہ ٹونٹی ون ترجمہ پہلی تین آیات علی فلام میم اتارنا کتاب کا درہ حالی کا نہیں کوئی شک اس میں رب العالمین کی طرف سے کیا وہ کہتے ہیں کہ خود گھر لیا ہے اس پیغمبر نے اسے نہیں بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے شاید کہ وہ راہ پا جائیں تفسیر پہلی تین آیات اللہ تبارک و تعالی آگاہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب کریم رب کائنات کی طرف سے نازل کرتا ہے جس نے اپنی نعمت کے ذریعے سے اپنے بندوں کی تربیت کی ہے سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی ربوبیت کا فیضان کیا ہے یہی کتاب کریم ہے اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ان کے احوال کو درست اور ان کے اخلاق کی تکمیل کرتی ہے اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں بائیں ہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقزیب کرنے والے ظالم کہتے ہیں کہ اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے گھر لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی انکار کی سب سے بڑی جسارت ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے بڑے جھوٹ کا بختان لگانا ہے نیز یہ بختان لگانا کہ مخلوق بھی خالق کی کلام جیسا کلام تخلیق کرنے پر قادر ہے مسکورہ بالا باتوں میں سے ہر ایک بات بہت بڑا جرم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے کول اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑا ہے کی تردید تردید کرتے ہوئے فرمایا بل ہوالحقو بلکہ یہ حق ہے جس کے سامنے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ کتاب کریم قابل تعریف اور دانہ ہستی کی طرف سے نازل کرتا ہے میر رب بکا آپ کے رب کی طرف سے جس نے اسے اپنے بندوں پر رحمت کے ساتھ نازل کیا ہے لِتُن زِرَ قَوْمَ مَا آتَا حُمْ مِن نَزِيرٍ مِن قَبْلِكَ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے ڈرانے متنبہ کرنے والا نہیں آیا یعنی رسول کے بھیجے جانے اور کتاب کے نازل کیے جانے کی انہیں سخت ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا بلکہ یہ لوگ اپنی جہالت میں سرگردہ اور اپنی گمراہی کے اندھیروں میں مارے مارے پھرتے ہیں لہٰذا ہم نے آپ پر کتاب نازل کی لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ شاید کہ یہ گمراہی کو چھوڑ کر رائے راست پر گامزن ہوں اور اس طرح حق کو پہچان کر اس کو ترجیح دیں یہ تمام امور جن کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے ان کی تقذیب کے متناقض ہیں یہ تمام امور ان سے ایمان اور تصدیق کامل کا تقاضہ کرتے ہیں کیونکہ یہ رب العالمین رب کائنات کی طرف سے ہے اور یقیناً یہ الحق حق ہے اور حق ہر حال میں قابل قبول ہوتا ہے لَا رَيْبَ فِيْهُ اس میں کسی بھی پہلو سے کوئی شک نہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شک کو ریپ کی موجب ہو یہ کتاب کریم کوئی ایسی خبر بیان نہیں کرتی جو واقعہ کے غیر مطابق ہو اور نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے معنی میں کوئی اشتباہ ہو یا وہ مخفی ہو نیز وہ رسالت کے سخت ضرورت مند تھے اور اس کتاب کریم میں ہر قسم کی بھلائی اور نیکی کا راستہ دکھایا گیا ہے ترجمہ آیت نمبر چار تنوں اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دنوں میں پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر نہیں ہے تمہارے لئے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی کیا پس نہیں نصیت حاصل کرتے تم وہ تدبیر کرتا ہے سارے معاملے کی آسمان سے زمین تک پھر چڑھاتا ہے وہ اس کی طرف ایک دن میں کہ ہے اس کی مقدار ایک ہزار سال اس حساب سے جو تم شمال کرتے ہو وہ مدبر ہی ہے جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا نہائیت غالب خوب رہم کرنے والا وہ جس نے اچھے طریقے سے بنایا ہر چیز کو جسے پیدا کیا اس نے اور شروع کی پیدائش انسان کی گارے سے پھر بنایا اس نے اس کی نسل کو خلاصے سے ایک حکیر پانی کے پھر اس نے پیدا کیا اس کے آزا کو اور پھونکا اس میں اپنی روح سے اور بنائے اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل مگر تھوڑا ہی ہے جو تم شکر کرتے ہو تفسیر آیت نمبر چار تنو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے وہ جس نے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے ماہ بین چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا ان میں سے پہلا دن اتوار اور آخر دن جمعہ تھا حالانکہ وہ ان آسمانوں اور زمین کو ایک لمحہ میں پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کرنے والا اور حکمت والا ہے پھر وہ عرش پر مستوی ہوا جو کہ تمام مخلوقات کی چھت ہے یہ عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت ایسی ہے جو اس کے جلال کے لائق ہے اس کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں جو تمہارے معاملات میں تمہاری سرپرستی کرے اور نہ سفارش کرنے والا یعنی اگر تمہیں سزا ملے تو وہ تمہاری سفارش کرے کیا تم نصیت نہیں پکڑتے کہ تمہیں علم ہو کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا جو عرش عظیم پر مستوی ہے جو تمہاری تدبیر اور تمہاری سرپرستی میں یکتا ہے اور تمام ترشفات کا وہی مالک ہے اس لیے عبادت کی تمام انواہ کا وہی مستحق ہے عمر کونی و قدری اور عمر دینی و شری کے تمام تدابیر وہ اکیلا ہی کرتا ہے وہ تمام تدابیر قادر مطلق بادشاہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں آسمان سے زمین کی طرف پس وہ ان تدابیر کے ذریعے سے کسی کو سعادت مند بناتا ہے اور کسی کو بدبختی کے گھڑے میں دکیل دیتا ہے کسی کو دولت مند بنا دیتا ہے اور کسی کے نصیب میں فکر و فاقہ لکھ دیتا ہے کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو دلت دیتا ہے کسی کو اکرام اور تقریم سے بہرامند کرتا ہے اور کسی کے دامن میں رسوائی ڈال دیتا ہے کچھ قوموں کو رفت اور عروج سے نوازتا ہے اور کچھ قوموں کو زوال کی پستیوں میں گرا دیتا ہے اور وہی آسمانوں سے رزق نازل کرتا ہے پھر اس کی طرف چڑھ جاتا ہے یعنی عمر اس کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور اسی کی طرف چڑھ جاتا ہے ایک روز میں اس کا اندازہ تمہارے شمار کے مطابق ہزار برس ہوگا یعنی یہ عمر عروج کر کے ایک لمحہ میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ یعنی جس نے بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا جو عرش عظیم پر مستوی ہے اور اکیلا ہی اپنی مملکت کی تدبیر کرتا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا غالب رحم کرنے والا ہے پس اس نے اپنی وسط علم اپنے کامل غلب اور اپنی بے پایا رحمت کی بنا پر ان مخلوقات کو وجود بخشا اور ان میں بے شمار فائدہ ودیت کیے اور ان کی تدبیر کرنا ان کے لئے مشکل نہیں تمام مخلوق کو اللہ تبارک وطالعہ نے پیدا کیا اس سے بہترین تخلیق اتا کی اس نے ہر مخلوق کو ایسی تخلیق اتا کی جو اس کے لائق اور اس کے ماحول کے موافق ہیں اور یہ عام ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے فضل و شرف کی بنا پر اس کی تخلیق کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا یہ ابتدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوئی پھر کیا اس کی نسل کو پھر کیا اس کی نسل کو یعنی ذریعت آدم کی پیدائش کو گندے اور کمزور نطفہ سے پھر اس کا گوش پوست اور اس کے آزا اس کے آساب اور اس کی شریعانوں کے نظام کو درست طور پر بنایا اسے بہترین تخلیق و وحیت سے سرفراز کیا اس کے ہر ہر عوضو کو ایسے مقام پر رکھا جس کے سوا کوئی اور مقام اس کے لائق نہ تھا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونگی یعنی اللہ تعالی اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونگتا ہے تب وہ جمادات کی شکل سے نکل کر زندگی سے بہراور انسان بن جاتا ہے اور وہ تمہیں آہستہ آہستہ تمام منفط عطا کرتا رہا حتیٰ کہ تمہیں سماعت و بسارت کی مکمل صلاحیت سے نوازا اور دل بنائے مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو اس حستی کا جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورت گری کی ترجمہ آیت نمبر دس گیارہ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں تو کیا ہم بے شک البتہ نئی پیداش میں ظاہر ہوں گے نہیں بلکہ وہ تو ملاقات ہی سے اپنے رب کی انکار کرنے والے ہیں کہتی جیئے فوت کرتا ہے تم کو فرشتہ موت کا وہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر پھر اپنے رب ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے تفسیر آیت نمبر دس گیارہ قیامت کو بائید سمجھتے ہوئے اس کی تقزیب کرنے والوں نے کہا جب ہم بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو کر زمین میں ایسی ایسی جگہوں میں بکھر جائیں جن کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا تو کیا ہمیں نیسرے سے پیدا کیا جائے گا ان کے خیال میں یہ بائید ترین چیز ہے اور ایسا خیال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خالق کائنات کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتے ہیں اور ان کا یہ کلام تلاش حقیقت کی خاطر نہیں بلکہ یہ تو ظلم اناد اپنے رب کی ملاقات سے انکار اور کفر پر ممنی ہیں بنابری فرمایا بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں ان کے کلام ہی سے ان کی غرض و غیت معلوم ہو جاتی ہے ورنہ اگر ان کا مقصد بیان حق ہوتا تو اللہ تعالی ان کے سامنے ایسے قطعی دلائل بیان کرتا ہے جو بصیرت کے لیے اتنے ہی نمائی ہوتے جتنا بصارت کے لیے سورج ان کے یہی جان لینا کافی ہے کہ ان کو عدم سے بجود ملایا گیا ابتدا کی نسبت اس کا عیادہ آسان تر ہے اسی طرح اللہ تعالی مردہ زمین پر بارش برساتا ہے زمین اپنی موت کے بعد جیوٹتی ہے اور اپنے اندر بکھرے ہوئے بیجوں کو اگاتی ہے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے یعنی ارواح کا قبض کرنا جس کے سپرد کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مددگار فرشتے بھی ہیں پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے پس وہ تمہیں تمہارے عامال کی جزا دے گا تم نے قیامت کا انکار کیا ہے اس لئے دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے ترجمہ آیت نمبر بارہ سے چودہ اور اگر آپ دیکھیں جب لوگ جھکائے ہوئے ہوں گے سر اپنے نزدیک اپنے رب کے تو کہیں گے اے ہمارے رب دیکھ لیا ہم نے اور سن لیا ہم نے پس واپس بھیج ہمیں کریں ہم نیک عمل بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو دے دیتے ہم ہر نفس کو ہدایت اس کی لیکن ثابت ہو گیا کول وعدہ میری طرف سے کہ البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں اپنے اس دن کی بے شک آج بھلا دیا ہم نے تم کو اور چکھو تم عذاب ہمیشہ کا باسبب اس کے جو تم تھے عمل کرتے تفسیر آیت بارہ سے چودہ اللہ تبارک وطالہ نے قیامت کے روز ان کے اپنی طرف لوٹنے کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد اپنے حضور ان کی حاضری کا حال بیان کرتے ہو فرما اور اگر آپ دیکھیں جبکہ گناہگار جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں پر اسرار کیا خوشو وخضو اور ان ساری کے ساتھ سرنگوہ ہو کر اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہوئے واپس لوٹائے جانے کی درخواست کر کے ارز کریں گے اے ہمارے ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں یعنی جن حقائق کو ہم جتلایا کرتے تھے اب ہمیں ان کا یقین آگیا ہے تو آپ بہت برا معاملہ حوالناک حالات حائب و خاصر لوگ اور نامقبول دعائیں دیکھیں گے کیونکہ درمیان سے نکل گیا بنا بری فرما اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے یعنی ہم تمام لوگوں کو ہدایت سے نواز کر ہدایت پر جمع کر دیتے ہماری مشیعت ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بگر ہماری حکمت یہ نہیں چاہتی کہ تمام لوگ ہدایت پر جمع ہوں اسی لئے فرمایا لیکن میری یہ بات بلکل حق ہو چکی ہے یعنی میرا حکم واجب ہو گیا ہے اور اس طرح ثابت ہو گیا کہ اس میں تغیر کا کوئی گزر نہیں کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا جس سے کوئی مفر نہیں اس کے اسباب یعنی کفر و معاصی ضرور متحق ہوں گے پس چکھو تم عذاب اس دن کی ملاقات کو بھول جانے کی وجہ سے یعنی ان مجرموں سے کہا جائے جن پر زلط تاری ہو چکی ہوگی اور دنیا کی طرف لٹائے جانے کی درخواست کر رہے ہوں گے تاکہ اپنے عامال کی تلافی کر سکیں واپس لوٹنے کا وقت چلا گیا اب عذاب کے سوا کچھ باقی نہیں لہذا اب تم دردناک عذاب کا مزہ چکھو اس پاداش میں کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا نسیان کی یہ قسم نسیان ترک یعنی ہم نے تمہیں عذاب میں چھوڑ دیا یہ جزا تمہارے عمل کی جنس میں سے ہے جس طرح تم نے بھلائے رکھا اسی طرح تمہیں بھی بھلا دیا گیا کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ جب عذاب کی مدد اور انتہا مقرر ہوں تو اس میں کسی حد تک تخفیف کا پہلو پایا جاتا ہے رہا جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے تو اس عذاب میں کوئی راحت ہوگی نہ ان پر یہ عذاب کبھی منقطع ہوگا تمہارے عمال کی وجہ سے یعنی کفر فسق اور معاسی کی پداش میں ترجمہ آیت نمبر پندرہ تا سترہ بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر صرف وہ ہی لوگ کہ جب نصیت کیے جاتے ہیں وہ ان کی تو گر پڑتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے اور وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور وہ نہیں تکبر کرتے الادہ رہتے ہیں ان کے پہلو خواب گاہوں سے وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور امید کرتے ہوئے اور کچھ اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں پس نہیں جانتا کوئی نفس وہ جو چھپا رکھی گئی ہے ان کے لئے تھندک آنکھوں کی بدلہ دینے کے لئے ان کا جو تھے وہ عمل کرتے تفسیر آیت نمبر پندرہ تس سترہ اللہ تبارک وطاللہ نے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد جو اس نے اپنی آیتوں کا انکار کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھا ہے اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے ثواب کا وصف بیان کیا ہے جو ان کے لئے تیار کیا ہے چنانچہ فرمایا یعنی رسولوں کے توسط سے ان کے پاس نصیتیں آتی ہیں انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو اسے غور سے سنتے ہیں ان کو قبول کر ان کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے سامنے فروتنی کرتے ہوئے ذکر الہی کے خضو اور اس کی معرفت کی فرحت کے ساتھ سجدہ ریز جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل نہ کریں بلکہ اس کے برعکس وہ آیات الہی کے سامنے سرف رانگندہ ہو جاتے ہیں ان کو انشرائع صدر اور تسلیم اور رضا کے ساتھ قبول کرتے ہیں ان کے ذریعے سے رب رحیم کی رضا حاصل کرتے ہیں ان کے ذریعے سے سرات مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں ان کے پہلو نہایت بے قراری سے ان کے آرامدے بستروں سے الادہ رہتے ہیں اور ایسی چیز میں مصروف رہتے ہیں جو ان کے نزدیک ان آرامدے بستروں سے زیادہ لذیذ اور زیادہ محبوب ہے ان سے مراد رات کے وقت نماز اور اللہ سے مناجات ہے اسی لئے فرمایا دینی اور دنیاوی مسالح کے حصول اور دینی اور دنیاوی نقصانات کو روکنے کے لئے اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید دونوں اوصاف کو یکجہ کر کے اس خوف کے ساتھ کہ کہ ان کے آمال ٹھکرانہ دیے جائیں اور اس امید کے ساتھ کہ ان کے آمال کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے گا نیز اس خوف سے کہ کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی گرفت میں نہ آ جائیں اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں سواب سے سرفراز فرمائے گا اور اس میں سے جو کچھ ہم نے دیا ہے خواہ وہ تھوڑا سا رزق ہو یا واجبہ مثلا زکاة کفارات اہل وعیال اور اقارب وغیرہ پر خرچ کرنا اور نفقات مستحبہ بھلائی کی کاموں میں خرچ کرنا شامل ہیں مالی طور پر احسان کرنا متلکن نیکی ہے خواہ کسی محتاج کے ساتھ یہ احسان کیا جائے یا کسی مالدار کے ساتھ اقارب کے ساتھ کیا جائے یا اجنبیوں کے ساتھ مگر اس احسان کے افادے میں تفاوت کے مطابق عجر میں تفاوت ہوتا ہے یہ تو ہے ان کا عمل رہی اس کی جزا تو فرمایا یہاں سیاق و نفی میں نکرہ کا استعمال ہوتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں تمام مخلوق کے نفوز شامل ہیں یعنی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی تھندک چھپا رکھی ہے یعنی خیر کثیر بے شمار نعمتیں فرحت و سرور اور لذتیں جیسا کہ اللہ نے اپنے رسول کی زبان پر فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی اس کا خیال آیا ہے جس طرح وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے انہوں نے اپنے عمل کو چھپایا پس اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل ہی کی جنس سے جزا مومن مانند اس شخص کی ہے جو ہے فاسق نہیں وہ برابر ہو سکتے لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک تو ان کے لئے ہیں باغات رہنے کے بطور مہمانی بدلہ ان کے جو تھے وہ کرتے اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے فسک کیا تو ان کا ٹھکانہ چکھو تم عذاب آگ کا وہ جو تھے تم اسے جھٹلاتے تفسیر آیت نمبر اٹھارہ تبیس اللہ تبارک وطاللہ دو متفاوت اور متبائن چیزوں کے درمیان عدم مساوات کے بارے میں عقل انسانی کو متنبع کرتا ہے جن کے درمیان عدم مساوات متحقق ہے نیز آگاہ کرتا ہے کہ ان کے درمیان عدم مساوات اس کی حکمت کا تقاضہ ہے اس لئے فرمایا کیا وہ جو مومن ہو یعنی جس کا قلب نور ایمان سے منور اور جس کے جوار شریعت کتابیں ہیں نیز اس کا ایمان اپنے آثار اور ان امور کو ترک کرنے کی مجب کا تقاضہ کرتا ہے جو اللہ کی ناراضی کا باعث ہیں جن کا وجود ایمان کے لئے ضرر رسان ہے اس کی مثال ہے جو فاسق ہے جس کا قلب غیر آباد اور ایمان سے خالی ہے اور ان کے اندر کوئی دینی دائیہ موجود نہیں اس لئے ان کے جوار جلدی سے ظلم اور جہالت کے مجبات کی وجہ سے ہر قسم کی گناہ اور معیست میں مطلع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے فسق کے سبب سے اپنے رب کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں اکلا اور شرن کبھی برابر نہیں ہو سکتے جس طرح دن اور رات روشنی اور تاریخی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح ادا کرتے ہیں تو ان کے رہنے کے لئے باغ ہیں یعنی وہ جنتیں جو لذتوں کا ٹھکانہ خوبصورت چیزوں کا گھر مسررت وں پس وہ آمال جن سے اللہ تعالی نے ان کو سرفراز کیا انہی آمال نے ان کو ان آلی شان منزلوں تک پہنچایا ہے جہاں مال و دولت لشکر خدام اور اولاد کے ذریعے سے تو کیا جان اور روح کو کھپا کر بھی نہیں پہنچا جا سکتا اور نہ ایمان اور عمل سالح کے بغیر کسی دوسری چیز کے ذریعے سے ان منزلوں کے قریب ہی پہنچا جا سکتا ہے اور رہے وہ لوگ جو نے نافرمانی کی تو ان کے رہنے کے لئے دوزخ ہے یعنی ان کا دائمی مستقر اور ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں ہر نو کا عذاب اور ہر قسم کی بدبختی جمع ہوگی اور وہ ان سے ایک گھڑی کے لیے بھی علیدہ نہ ہوگا عذاب کی انتہائی شدت کی وجہ سے جب کبھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے انہیں دوبارہ جہنم میں دکیل دیا جائے گا ان سے آرام اور چین رخصت ہو جائے گا اور غم اور رنج و ملال ان پر شدت اختیار کر جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جس توزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو یہ جہنم کا عذاب ہے جہاں ان کا ٹکانہ ہوگا رہا وہ عذاب جو اس سے پہلے اور اس کا مقدر تھا یعنی عذاب برزخ تو ان کا ان الفاظ میں ذکر تقذیب کرنے والے فاسقوں کو نمونے کے طور پر کم تر عذاب کا مزا چکھائیں گے اور وہ برزخ کا عذاب ہے پس ہم برزخ کے عذاب کا کچھ مزا ان کے مرنے سے پہلے انہیں چکھائیں گے اس سے مراد قتل وغیرہ کا عذاب ہے جیسے غزوہ بدر میں مشرقین لئے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی جانے آج تمہیں رسوا کن عذاب کی سزا دی جائے گی سورہ انعام پھر برزخ میں ان کا یہ کم تر عذاب مکمل ہو جائے گا یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے واضح دلائل میں شمار ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور تم انہیں قریب کے کم تر عذاب میں سے چکھائیں گے یعنی اس عذاب کا کچھ حصہ لہذا یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ عذاب اکبر یعنی جہنم کی عذاب سے پہلے بھی ان کو عذاب ادنہ میں مبتلا کیا جائے گا چونکہ عذاب ادنہ کا مزہ جو انہیں دنیا میں چکھایا جائے گا بسا اوقات اس سے موت واقع نہیں ہوتی اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ انہیں عذاب ادنہ کا مزہ اس لئے چکھاتا ہے تا کہ یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ رون بہر و بر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے وجہ سے تا کہ وہ ان کو مزہ چکھائے ان کے بعض آمال کا شاید کہ وہ لوٹ آئیں ترجمہ آیت نمبر بائیس اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص کے کہ نصیحت کیا گیا وہ سات آیات کے اپنے رب کی پھر اس نے اعراز کیا ان سے بلا شبہ ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور زیادتی کرنے والا کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہو جنہیں اس کے دینی یہ ان مجرموں میں سب سے بڑا مجرم ہے جو سخت سزا کے مستق ہوتے ہیں بنابری فرمایا بے شک ہم گناہگاروں سے بدلہ لینے والے ہیں ترجمہ آیت نمبر 23 تا 25 اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب پس نہ ہوں آپ شک میں اس موسیٰ کی ملاقات سے اور واسطے بنی اسرائیل کے اور بنائے ہم نے کچھ ان میں سے پیش ہوا وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا اور تھے وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے بلا شبہ آپ کا رب وہ ہی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے اس معاملے میں جن کے ذریعے سے اس نے اپنے بندوں کو نصیت کی اور قرآن مجید ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ پر نازل فرمایا تو اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ قرآن کوئی انوکھی کتاب ہے نہ اس کتاب کو لانے والا رسول کوئی انوکھا رسول ہے اللہ نے حضرت ثابت ہے پس آپ اس کے ملنے سے شک میں نہ پڑے کیونکہ حق کے دلائل اور براہین ثابت ہو چکے ہیں اس لئے شک و شبہ کا کوئی مقام نہیں اور ہم نے اس کو بنایا یعنی اس کتاب کو جو ہم نے موسیٰ کو عطا کی بنی اسرائیل کے لئے ہدایت یعنی وہ اپنے دین کے اصول فروغ میں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے تھے اس کی شریعت اور قوانین صرف اسرائیلیوں کے لئے اور زمانے کے مطابق تھے رہا یہ قرآن کریم تو اللہ نے اسے تمام انسانوں کے لئے ہدایت بنایا ہے کیونکہ یہ اپنے کامل اور آلی شان ہونے کی بنا پر قیامت تک کے لئے تمام مخلوق اور ان کے دینی اور دنیاوی امور میں رہنمائی عطا کرتا ہے ترجمہ آیت سورہ زہرف اور بے شک یہ لوہے محفوظ میں درج ہے جو ہمارے ہاں بہت عالی مرتبہ حکمت والی کتاب ہے اور ہم نے ان میں سے بنائے یعنی بنی اسرائیل میں سے ایسے علماء جو شریعت اور ہدایت کے راستوں کا علم رکھتے تھے وہ خود ہدایت یافتہ تھے اور اس ہدایت کے ذریعے سے دوسروں کی رہنمائی کرتے تھے جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی وہ سراسر ہدایت تھی اور اس پر امان رکھنے والے دو اقسام میں منقسم تھے ایک آئمہ جو اللہ کے حکم سے رہنمائی کرتے تھے دو جو ان آئمہ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے پہلی قسم کے لوگ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بلند درجے پر فائز ہیں یہ صدیقین کا درجہ ہے یہ بلند درجہ انہیں اس لئے حاصل ہوا کہ انہوں نے تعلیم اور اللہ کی طرف دعوت اور اس کے راستے میں پیش آنے والی عذیتوں پر سبر کیا اور نفوس کو معاسی اور شہوات سے رکا اور وہ آیات الہی پر ایمان میں درجہ یقین پر پہنچ چکے تھے یعنی یقین سے مراد وہ علم تام ہے جو عمل کا موجب ہے وہ درجہ یقین پر اس لیے پہنچے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے علم حاصل کیا اور ان دلائل کے ذریعے سے مسائل کو اخذ کیا جو یقین کا فائدہ دیتے ہیں وہ مسائل سیکھتے رہے اور کسرت دلائل سے ان پر استدلال کرتے رہے یہاں تک کہ وہ درجہ یقین پر پہنچ گئے پس صبر اور یقین کے ذریعے سے دین میں امامت کا درجہ حاصل ہوتا ہے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں بنی اسرائیل میں اختلاف واقع ہوا ان میں سے کچھ لوگ صحیح راہ پر تھے اور کچھ عمدن یا غیر ارادی طور پر راہ سواب سے محروم تھے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ ان کے درمیان ان باتوں میں جن کے مطلق میں اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے کچھ مسائل کا ذکر کرتا ہے جس کی تصدیق قرآن کریم میں موجود ہے وہ حق ہے اس کے علاوہ وہ تمام اقوال جو اس کے حلاف ہے باطل ہیں آیت نمبر چھبیس تس تائیس ترجمہ کیا نہیں واضح ہوا ان کے لیے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں چلتے پھرتے ہیں وہ ان کے گھروں میں بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں کیا پس وہ نہیں سنتے کیا پائے ان کے اور وہ خود بھی کیا پس وہ نہیں دیکھتے تفسیر آیت نمبر چھبیس تس تائیس کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی تقذیب کرنے والے ان کفار پر واضح نہیں ہوا اور انہیں راہ سواب نہیں ملی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو خلاق کر دیا جو ان کی گمراہی کے مسلک پر گام زن تھے ان کے مکانوں یہ چل پھر رہے ہیں اور وہ ایہان طور پر ان کے مساکن کا مشاہدہ کرتے ہیں مثلا قوم حود قوم صالح اور قوم لوت کے مساکن بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے وہ رسولوں کی صداقت اور شرق اور شر پر مبنی اپنے مواقف کے بدلان پر استدلال کر سکتے ہیں نیز جو ان جیسے کرتود کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا نیز وہ اس پر بھی استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی بندوں کو ان کے عمال سن کر یاد نہیں رکھتے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں اگر ان کی سماعتیں صحیح ہوتی اور وہ اکل سلیم سے بہرامند ہوتے تو اس حالت پر کبھی بھی قائم نہ رہتے جس میں ہلاکت یقینی ہے کیا انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ ہماری نعمت اور ہماری حکمت کاملہ کم شاہدہ نہیں کیا ہم بنجر زمیر کی طرف پانی روان کرتے ہیں یعنی اس زمین کی طرف جو بے آب ہو گیا ہے اللہ تعالی بارش کو لاتا ہے جو اس سے قبل موجود نہ تھی وہ اس زمین پر بادل برساتا ہے یا دریاؤں سے اسے سراب کرتا ہے پس ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف انوا کی نباتات اگاتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں اس سے مراد مویشیوں کا چارہ ہے اور وہ خود بھی اس سے مراد آدمیوں کا کھانا ہے کیا وہ اللہ تعالی کے اس احسان کو دیکھتے نہیں جس کے ذریعے سے اس نے زمین اور بندوں کو زندگی میں اکل مند کی طرح نہیں دیکھا بس انہوں نے اس کو غفلت کی نظر سے اور عادت کے طور پر دیکھا اس لیے انہیں بھلائی کی توفیق نہیں ملی ترجمہ آیت نمبر اٹھائیس تاتیس اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر ہو تم سچے کہہ دیجئے دن فیصلے کے بلا شبہ وہ بھی منتظر ہیں تفسیر آیت نمبر اٹھائیس تاتیس یعنی مجرم جہالت اور اناد کی بنا پر عذاب میں جلدی مچاتے ہیں جس کا ان کے ساتھ ان کے جھٹلانے کی پیداش میں وعدہ کیا گیا ہے اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا جو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے اگر تمہیں ایمان حاصل ہو جائے تو تمہیں محلت کا ملنا ممکن ہے تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے تم اس کی تلافی کر لوں کیونکہ یقینی طور پر معاملہ ابھی دکھ تمہارے ہاتھ میں ہے مگر جب فیصلے کا دن آئے گا تو تمام معاملہ ختم ہو جائے گا اور امتحان اور ابتلا کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا اس وقت کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا کیونکہ اس ایمان کی حیثیت ازدراری ایمان کسی ہوگی اور نہ ان کو کوئی محلت دی جائے جائے جو ان پر نازل ہونے والا ہے کیونکہ یہ عذاب ضرور نازل ہوگا مگر اس کے لئے ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو آگے پیچھے نہیں ہوگا وہ بھی آپ کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اور برے وقت کے منتظر ہیں حالانکہ اچھا انجام تقویٰ